اسلام علیہ وسلم جب ہم نے پرانے پاکستان میں لیڈ کیا تھا تو زیادہ لوگوں کا یہ خیال تھا اور عوام کو بھی یہ بما تھا کہ اب دودھ اور شہد کی نیرے بینہ شروع ہو جائیں گی اور جو کھٹن مرادہ تھا پچھلے پونے چار سال کا وہ ختم ہوگا مگر یہاں پر منیر نیازی صاحب کے ایک شیئر میں کہنا چاہوں گا کہ ہوا کچھ اس طرح ہمارے ساتھ کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے لے گا یہ کچھ ہمارے ساتھ ہوا کبھی پیٹرول پرائسز کبھی ڈالر پرائسز تو آئی ذرا تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں گے جو آلیہ سیاسی بوران ہے جو زریانہ پنجاب کے انتخابات سے لے کے بلخصوص شروع ہوا اس بوران نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ایک تھوڑا سا تقابلی جائزہ ہم یہ بھی لیں گے کہ جب پرانے پاکستان کی ذمہ داریاں سمالی گئیں اور نئے پاکستان سے قوم کو پرانے پاکستان میں لینڈ کروایا گیا تو اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے ناظرین حمزہ شباش کے جو انتخاب کا معاملہ تھا چھوڑی پرویزلائی کی پیٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے وہ کیا فیصلہ ہے ہم اس کے اس پر نہیں جانا چاہتے فیصلے میں لیکن ایک چیز آپ کو یہ بتا دے کہ گزرشتہ سولہ دیروں کے دوران جب سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے انتخابات ہوئے اگرام نے صرف دس جولائی کو لیا جس نے زمنی الیکشن ڈے تھا تھوڑا سا تقابلی جائزہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دس جولائی کو اس ملک میں ڈالر ریٹ کیا تھا آج ڈالر ریٹ کیا کس نے اربو روپے کی دیاریاں لگائی ہیں اور کیوں کسے پوچھا رہے گیا ہے اس پر اپریل سے آج چھبیس جولائی دوہزار بائیس تک ڈالر نے اپنی پرواز اونچی رکھتے ہوئے مجموعی طور پر نسب سنچری پوری کی ہے اور ایک سو تراسی چھوڑاسی روپے جو یکم اپریل کو تھا آج دو سو پتیس روپے پچاسی پیسے تک جا پہنچا ہو جبکہ جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ڈالر نے پرانے پاکستان میں انتائی صورت کے ساتھ اپنی نسب سنچری مکمل کی اور اس وقت دو سو بتیس روپے پچاسی پیسے کا آج کا ڈالر ریٹ ہے تو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اگر ہم اس کو دیکھیں تو دس جولائی کو دو سو چھو روپے اکتالیس پیسے ڈالر کا ریٹ تھا چھوڑیس جولائی کو یہ ریٹ دو سو بتیس روپے پچاسی پیسے ہوا اس طرح تیس روپے دو پیسے کا فرق جو پڑا وہ ان سولہ دنوں میں پڑا اور یہ شاید گزشتہ چالیس سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ ڈالر اتنی بلندی پر اتنے قلیل مدد پر کیا ہو اگر ہم اس کا جائزہ لے تو انیس جولائی کو ڈالر آٹھ پے اکتالیس پیسے اس کی قدر میں اضافہ ہوا اور روپیہ گراوٹ کا شکار ہوا پچیس جولائی کو چار روپے آٹھ پیسے ڈالر کی ریٹ میں اضافہ ہوا روپیہ گراوٹ کا شکار ہوا اور چھوڑیس جولائی مطلب آج جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا اس روز تین روپے چار پیسے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا جس سے مائرین جو مائرین نے ان کے مطابق مجموعی طور پر جو ملکی قرضوں کا حجم ہے اس پر تقریباً چار ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ سیاسی عدم استقام جو تھا اس سیاسی عدم استقام نے ملک کے مجموعی جو قرضے ہیں ان میں چار ہزار ارب روپے کا اضافہ کیا پرانے پاکستان میں نئے پاکستان میں جو پیٹرول تھا وہ ایک سو پچاس روپے کے تھا جبکہ پرانے پاکستان میں ابھی دوستو تیس روپے ہے اسی طرح سے آج جب ایک طرف ملک میں شدید ترین سیاسی پورانے ہیں تو پرانے پاکستان کی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں بھی آج ہی کے دن سے ساڑھے تین روپے فی یونٹ اضافہ کا توفہ اس قوم کو دے دیا سٹریٹ بنک کے عداد و شمار کے مطابق اپریل تک مجموعی قرض جو تھا وہ ترتالیس ہزار نو سو پچانوے ارب روپے تھا مارین کے مطابق پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے کے بعد اب تک ہالی اٹھ ڈالر کی اڑان سے مجموعی قرض میں تقریباً چار ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے جو کہ اٹھالیس ہزار ارب روپے کے لگ بگ ہے اور یہی سپیڈ جاری رہی تو جلدی ملکی قرضوں کا حجم بھی یہ فیفٹی بھی پوری کر لے گا مطلب پچاس ہزار روپے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ادارے ہیں سٹریٹ بنک کا پاکستان ہے اور اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں جنہوں نے مارنیٹنگ کرنی ہوتی ہے فنانس رینجنہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے سارا وہ ڈالر کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے ہیں تو جیسے ماضی میں جس وقت ایک مشہور زمانہ کیس تھا خانانی انکالیا گئے یہاں پر اور اس وقت کے وزیر داخلہ تھے رحمان ملک اور یہی کچھ ہوا تھا ڈالر کے ساتھ کھر اتنی زیادہ گراوٹ کا شکار روپیہ نہیں ہوا تھا اور ایک دم جب چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس چیز کو کنٹرول کیا گیا ڈالر کی قیمتوں میں جو مسلسل اضافہ ہے یہ کوئی اورگینک نہیں ہے بلکہ مصنوع طریقے سے ڈالر کی شارڈج پیدا کی جا رہی ہے اور اس طرح چند لوگ بیٹھے بیٹھے عربوں پتی بنتے جا رہے ہیں ادارے چونکہ اس وقت مصروف ہیں ملکی سیاسی صورتان کو سنبھال لے میں حکومت و حکمران اطاعت مصروف ہے اس وقت عمران خان صاحب کو شکست دینے میں اس لیے سب کی توجہ صرف اس وقت اپوزیشن کو گرانے میں لگی ہوئی ہے اور اپوزیشن کی توجہ اس وقت لگی ہوئی ہے حکومت کو گرانے میں تو اس لیے ڈالر آزاد ہے اور ویسے بھی ڈالر چونکہ مادر پیدر آزاد ہو چکا ہے تو اس لیے اگر چار آزار ارب روپے کا اضافہ ہوئے ہے ملکی کرزے کے وجہ میں تو زہر ہے یہ اس پبلک کی جیو سے جائے گا اس کا اثر نہ تو کسی سروایہ دار کو پڑھے گا نہ کسی وزیر کو پڑھے گا نہ کسی مشہیر کو پڑھے گا جب دل جائے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے جہاں پر صرف ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونے سے چار آزار ارب روپے کے بوجھ دلے یہ قوم مزید درب چکی ہے اور پھر اٹھالیس آزار ارب کے لگ بگ کرزوں کے حجم میں ایک ایسا پاڑ کھڑا ہو گیا کرزوں کا کہ اس قوم کے ناتوان کندوں پر یہ پہاڑ شاید زیادہ عرصہ پہنچ یہ قوم اس کا برداشت نہ کر سکے دوسری جانب اقتصادی مائرنگ بیس حوالے سے مسلسل اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں مگر زیادہ حکومتی ترجیہ اس جانب میں اجازت دیجئے اللہ حافظ